جو بہت دیر سے یہاں موجود ہیں اور چونکہ ہم نے ایک مشارتی علاق بحریہ ٹاؤن کے مسئلے سے مطالب تک ہوا تھا تو اس میں ظاہر تبارلہ خیال کے رتیجے میں روم بھی زیادہ تھے تو وقت زیادہ رکھ گیا تو الحمدللہ ہم نے اپنی مشاورت میں اتفاق رائے بھی کیا ہے اور اب تک کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے جو ہے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سب کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں اور ہم مکمل تفاق رائے کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے جو ہے وہ کمان چیزیں رکھ رہے ہیں کہ جو ویریہ ٹاؤن کے اس مسئلے سے مطالب تک ہوا دیکھیں ویریہ ٹاؤن کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہونی ہے کہ یہ کراچی کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں اب صرف ویریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نہیں وہ لاکھوں لوگ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے وہاں پر پلوٹ بک کروایا جنہوں نے وہاں مکانات بنوائی جو وہاں پر رہ رہے ہیں یا جو وہاں پر رہنا چاہتے ہیں اس لیے یہ پروجیکٹ اب کسی بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کا نہیں ہے اب یہ پروجیکٹ متاثرین کا ہے جو اس وقت متاثر ہیں اس کے آنرز کا ہے جنہوں نے پیمنٹ صدا کی ہیں اور جن کے ساتھ نائنساقی ہو رہی ہے یہ ان کا پروجیکٹ ہے اس لیے ہم اس پروجیکٹ کو مکمل بھی کرنا چاہتے ہیں اور متاثرین کو ان کا حق بھی دلانا چاہتے ہیں اس پوری بنیادی چیز کے ساتھ ہم جو ہیں اس پوری کیمپین کو لے کر چلنا ہے ہم نے پندرہ دن پہلے تقریباً اس پوری کیمپین کو جب شروع کیا تو سب لوگوں نے جو متاثرین کیے وہ ہمارے ساتھ جڑتے چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ فزیکلی یہاں پر آگئے وہ کچھ نہیں ہیں بلکہ اب ہزاروں کی تعداد لوگ ہیں اور بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو بیرون ملک ہیں وہ بھی ہماری اس پوری تحریک کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جو اندرون ملکی ہیں وہ بھی چھٹکے ہیں اور اس شہر کے رہنے والے بھی جو نہیں آپ آ رہے ہیں ان کی ساری ہمدرنیاں بھی اب اس مسئلے کی طرف ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے ہاتھ ہم لوگوں کا شکریہ لگتا ہوں انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے اور جماعت اسلامی پر ان کا یہ اعتماد جماعت اسلامی کی اس کریکٹر کی وجہ سے ہے کہ جو امانت اور دیانت کے نتیجے میں کتنے طویل عرصے کے اندر ڈیولپ ہوا ہے اور یہ لوگوں نے جماعت کے ساتھ مل کر اس دلت و جو اعتماد شروع کیا ہے اور جیسے ہی اس کام کو جماعت اسلامی نے ٹیک اپ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی گئے اور لوگوں کی اقوت بندی چلی گئی ہے ہم اس قوت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے سارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے ہم نے دو اور تین طریقے تک کی پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے صرف بیان دینے کے نتیجے میں اور ہماری میٹنگز کے نتیجے میں بیریہ ٹاؤن کی انتظامی ہمارے مطالبات مان لے تو سب سے اچھی بات ہے ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم احتجاج کا راستہ بھی اختیار کریں گے ساتھ ساتھ ہم نے دو تین دن کے اندر ہی اپنے احتجاج کو پلان کیا اور اس کے بعد تاریف روڈ کے اوپر احتجاجی دھرنا دیا اور وہ ایک پہنچ ہی کامیاب دھرنا تھا جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ تمام تر لوگوں کے اوپر ایک خاص قسم کا اثر پیدا ہوا اور یہ آپ لوگوں کی جتو جو خود ہے یہ مستاثرین کا کام تھا یہ ان کی جو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کیا تھا اس کے نتیجے میں راستہ نکلنا شروع ہوا اور وہ یہ ہوا کہ پھر بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے مختلف لوگوں کے ذریعے سے اور براہ راز بھی رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ہم بیٹھ کر مسئلے پہن کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا غلط فہمی کا مسئلہ نہیں ہے لوگ متاثر ہیں ہمارے پاس آئیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ ان کا مسئلہ حل کریں اور ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا بیٹھیں گے تو بات ہوگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کر رہے ہیں پھر ملاقات کے لیے مختلف جگہوں کی بات کے آپشن آئیں لیکن ہم نے یہی کہا باکہ ہم ادارہ دور حق میں آپ تشریف لائیں اور تب ہی آپ سے مذاکرات اور بات چیز ہوگی اور خاص طور پر ہم نے کہا کہ کیونکہ نمبر ون آدمی ملک ریانس صاحب ہیں تو انہی کو آنا چاہیے اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر بات ہونی چاہیے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ آگے بڑھے اور وہ آج اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے اور دوبیر میں وہ یہاں آئے تھے اور تین چار گھنے ہماری ان سے مذاکرات ہوئے ہماری ان سے پوری ٹیم سے جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے تفسین سے آپ کے جتنے ایشیوز سے ان سب کے اوپر بہت واضح طور پر بات کی ظاہر ہے کہ جب کسی مسئلے کے پر گفتگو ہوتی ہے تو اس میں اتفاق بھی ہوتا ہے اختلاف بھی ہوتا ہے اختلافات بھی سامنے آئے اور ظاہرے کے بات اتاتی ہوتا ہے اور ہم اپنا عدالت کی چارہ جوئی کا ہم بھی محفوظ رکھتے ہیں لیکن جب انہوں نے چیزوں کے اوپر باتچیت کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو تسلیم بھی کرنا شروع کیا ماننا بھی شروع کیا اور آگے کے کچھ کمیٹمنٹ زی تو ظاہر ہے پھر ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس باتچیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ ہم ایسا کوئی ٹھوس طریقہ کار بھی طے کریں کہ یہ پھر پراپر طریقے سے سلسل پستشنید نہ ہو بلکہ عمل درامت بھی ہو اس پر پھر دونوں کے درمیان یہ اتفاق ہو گیا کہ تین افراد بیریہ ٹاؤن کی طرف سے اور تین افراد جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کمیٹی فارم ہوگی جو ایک ہفتے کے اندر اپنی پہلی میٹنگ کرے گی اور یہ کمیٹی جو تیش شدہ چیزیں ہیں اس پر عمل درامت کوئی یقینی بنائے گی اور جتنی کمیٹمنٹ سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی تو اس طرح اس کمیٹی کی فارمیشن بھی ہے جماعت اسلامی کی کمیٹی کی سربراہی ہمارے سے خود دین ایڈوکیٹ صاحب کریں گے اور دو افراد ہم جو ہے اس میں مزید بھی جو ہے شامل کریں گے اسی طرح سے ان کی طرف سے بھی انہوں نے اپنے سربراہ کا نام بتا دیا اور دونوں کے اور نام بتا دیئے اب یہ کمیٹی جو ہے وہ واضح طور پر اور متعین طور پر ایک باعتیار کمیٹی ہے جس کو ہماری طرف سے بھی اور ملک ریاض صاحب کی طرف سے بھی پوری طرح سے اتھارٹی دی گئی ظاہر ہے کہ مشاورت کے عمل کے ساتھ ہی ہم اس پورے کام کو انجام دیں گے بنیادی طور پر جو آج ہماری بات تھی ان سے کہ تمام تر چیزوں کے پر مفتگو جو درحال بات کے شوزیں ٹھیک ہے آپ اس کو کمیٹی میں ٹیک کر دیجئے ان کا خیال یہ تھا کہ تمام چیزیں کمیٹی میں ٹیک کر دی جائیں ایک رائے آئی ٹی لیکن ہم نے کہا کہ نہیں بات چیزوں کو آپ کو آج ابھی اور اس کو اپنے کرنا ہے اس لیے کہ ہم بھی ایک مشاورت کا حصہ ہیں میں اپنے تمام ان متاثرین کو کوئی میسج دینا چاہتا ہوں ورنہ یہ یہ عمل فرور فرور نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر یہ بات تہہ ہوئی کہ جو اس وقت کا فوری نویت کا ایک مسئلہ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لازمی آپ پوزیشن حاصل کریں اور اگر آپ نے پوزیشن نہیں رہی تو آپ کا جو ہے وہ پلوٹ پر پیننٹی لگ جائے گی اور ابھی بعد میں ہم کینسل کر دیں گے اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں اور کسی نکاہ ایک اتیس جنبری اور کسی نے کہا پندرہ فروری تو آج ہم نے ہم کے ساتھ یہ تے کیا کہ یہ فورس پوزیشن کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا اور اس طرح سے جو ہے اب یہ فورس پوزیشن نہیں لیں گے وہ اور چار سال تک چار سال تک وہ کسی کو پوزیشن زبردستی لینے پر مجبور نہیں کریں گے اور کوئی پیننٹی نہیں لگائیں گے اور چار سال بھی آج کی تاریخ سے بنیں گے اس تاریخ سے نہیں جس میں پلوٹ لوگوں دے لیا تو اس طرح یہ ایک بڑی اچیفمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ایک جسے کہتے ہیں سائی اب ریلیف لوگوں کو جو ہے وہ ملا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو تلوار نٹ کی ویٹی کر نہیں کیا تو مجھے نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا تو الحمدللہ اس پر ہم نے اسے بات کر لیے دوسری بات جس پر بالکل واضح طور پر یہ تہہ ہوا کہ جتنے لوگوں کو آپ نے چیک ایشو کی ہیں ان لوگوں پر جن کے پلوٹ آپ نے مقصود کیے تھے جو چاہتا ہے کہ اس کو پلوٹ دیا جائے تو آپ بابند ہیں کہ اس کو پلوٹ دیں گے اور انہوں نے اس سے ایگری کیا تو ایک ایگریمنٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم سب کو پلوٹ دیں گے جو پلوٹ لینا چاہتے ہیں اور جو پیسے لینا چاہتے ہیں یا جن کو پہلے ہم چیک ایشو کر چکے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کیونکہ ہمارا کیش بلوٹ کا اور فلا کا مسئلہ تھا جس کے نتیجے میں یہ چیک اونر نہیں ہو پا رہے تھے تو ہم آپ کو ایک ہفتے کے اندر اس ریٹ کا تائیم کر دیں گے کہ جس میں یہ چیک آپ جمع کرائیں گے تو آپ کے اونر ہونا چھو ہو جائیں گے ہم نے ان سے اطاع کی جو کچھ بھی ہے لیکن یہ ایک سرٹن لیمٹ ہونی چاہیے تین سے چھ مہینے کے اندر آپ سب کو کلیئر کریں اور سب کی ادائی بھی جو ہے وہ پوری کی پوری کریں لیکن یہ کمیٹی کو دے دیا گیا کہ سات دن کے اندر وہ وقت تائیم بھی کر لیں گے اس دوران کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو جائے گی اور اس طرح جن لوگوں کو چیک دے دیے گئے ہیں وہ چیک ان لوگوں کو اس کے پیسے ڈیفرنٹ کر دیے جائیں اور فوری طور پر کر دیے جائیں کھر یہ بات نے ہوئی کہ جو لوگ جن کو پلوٹ دینے اس کے لیے بھی یہ تہہ ہوا کہ چھے ماہ سے ایک سال کے اندر چھے ماہ سے ایک سال کے مدت کے دوران ان لوگوں کو یہ پلوٹ پرام کر دیے جائیں گے اور اس کا بھی ڈیٹیل جو ہے ظاہر بہت ساری پلسنٹ ہیں بہت ساری بلوکس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈیٹیل میں بات کریں گے اور پھر انڈیویویل کیسز بیتر آشان ہیں کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی میں کوئی مسئلہ ہے تو ان سب چیزوں کو ہم اس کمیٹی کے پرو جو ہے لے کر جائیں گے ہم کوئی بیکڈران ڈیپلومیسی ہے چینل استعمال نہیں کریں گے جو پاک ہوگی اس کمیٹی میں ہوگی اور سب آپ لوگ مشاورت پہ احسا رہیں گے جتنے لوگ کی ہمارے متاثرین ہیں اور ہم میڈیا کو بھی وقتاً فوقتاً بلیر کریں گے اب باقی آپ کے مالکان کا مملا ہے کہ وہ ان باتوں کو بھی چلانے کی جو ہے وہ حمت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں چیزیں کمر کرتے ہیں ہمارے ٹی وی چینل کو میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ پبلک کا مسئلہ ہے لوگوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہمارے الیکٹرونک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر آنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہو اور کراچی شہر کا جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہیں اور اس سے متعلق اتنے سارے متاثرین ہیں اس پر بلکل ہوا میں لکھے ہوئے تو ان کو بھی ایک اعتماد حاصل ہو تو یہ باتیں ہماری میڈیا میں آئیں گی تو اس کے نتیجے میں یقیناً پورے شہر کے اوپر اور متاثرین کے اوپر اس کے ایک اچھا اثر پڑے گا اور لوگ آگے کی طرف پڑے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید بھی اس بات پر بھی ہم نے کافی مکتبو کی کہ جو آپ نے پیسیس پیسد ڈیولپنٹ چارٹیز رکھے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اپنی کلاؤز لاکے دکھائیں انہوں نے دکھو ہوتی رہی اور پلاہ پر اس نتیجے پہنچے کہ اس مسئلے کے اوپر ہم کمیٹی پر بات کریں گے اور ایک ہفتے میں کمیٹی کی میٹنگ بدالی جائے گی یہ جو بات تھی کہ سکسٹی سکسٹی ون سکسٹی ٹو جو پریسنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ساڑھے چودہ ہزار لوگوں کو ایڈجیس کر دیا انہوں نے کہا یہ اس طرح تو ہمیں پتہ نہیں چلے کہ کیسے کر دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اور ان پلاؤز کی الارٹمنٹ ٹین ماہ میں ہمیں ہمیں دے دی جائے گی اور ان پیسنٹ کی جگہ کا تائین مولی دو پر کر کے لوگوں کو بتا لیں گے اب یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کو ناپنے تولنے کا میکنیزم پہلے کوئی موجود نہیں تھا بیلیا ٹاؤن کی انتظامیات کی طرف سے اس طرح کی باتیں پہلے بھی کہے جاتے رہے ہیں انڈیجیول لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں میں آپ لوگوں کی توسط سے بیلیا ٹاؤن کی انتظامیات کو ہم نے ویسے بھی کہا اور اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی اگر اس مسئلے میں نمیان میں آئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنی کمیٹمنٹ کو اونر کریں اگر ہم اپنی کمیٹمنٹ کو اونر نہیں کریں گے تو ہم نے کوئی آپشن بھی بند نہیں کیا ہے اور ہم دھرنوں کا آپشن بھی احتجاج کا حق بھی اور سرکوں پر آ کر اگر تنگ آمد بجنگ آمد والا جو جترے کام ہو سکتے ہیں وہ بھی حق محفوظ رکھتے ہیں اور سپریم کورڈ آف پاکستان کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ ہم سب مل کر کریں جتے بھی متاثرین اور جماعت اسلامی جس طرح اس کو لے کر چل رہی ہے اور آہم لوگوں کی یونیٹی اور احتجاج جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حق بھی دلائے گا تو میں بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج اگر ایک اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے اور آپ نے کمیٹمنٹس کی ہیں اور آگے کا ایک نقشہ کارتے ہو گیا ہے تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی نقشہ کے مطابق لوگوں کو ریلیز ملنے کا سلسلہ امیجیٹی شروع ہو جانا چاہیے جو فوس پزشنگالی بات ہے اس پر آج سے عمل درامت شروع ہو جانا چاہیے اور جو سات دن والی بات ہے اس میں سات دن کے بعد عمل درامت شروع ہونا چاہیے اب پہلے والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک بات کہیں اور اس کے بعد عمل نہ کریں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہم دلائیں گے اور یہ حق بیریہ ٹاؤن کو دینا پڑے گا اور اگر یہ حق کو بیریہ ٹاؤن نہیں دیں گے تو ظاہر ہم اسے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس شہر کراچی کے اندر جو آپ نے کام کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں خیرات سمجھ کر نہ دیں آپ ہمیں خیرات نہ دیں آپ ہمیں حق دیں اور ہم حق لینے کے لیے اگر آپ ہم ایسے نہیں دیں گے تو ہم اس پر حق انشاءاللہ چھین کر لیں اس کمیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے ہم نے اپنے دھرنہ جو سی ایم ہوسا ہمیں انتظامیہ کی طرف سے بھی اس دن بعد میں آ رہی تھی کہ بھئی اس دن دو تیم بڑے ایونٹ شہر کے اندر ہیں اور اس میں بڑی حساسیت ہے تو ہم نے اس وقت تک اس کو برقرار رکھا ہوا تھا لیکن آج ہم نے اپنے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ تحق کیا ہے کہ ہم نے اس دھرنے کو تقریباً بیس فوری تک مؤخر کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ سات دن کے اندر کمیٹی کمیٹنگ ہو اور جن چیزوں پر مزدرامہ شروع ہونا ہے اگر وہ مزدرامہ شروع ہو جاتا ہے اور سلسلہ چل پڑتا ہے تو ہم دوبارہ سے مشاورت کر کے پھر تحق کریں گے کہ آئندہ کا لاحمل کیا ہوگا اور اگر اس میں ہمیں کوئی کمی محصد ہوگی تو ہمارا یہ اتجاج اس سے بڑا ہوگا کہ جتنا ہم نو فروری کو کرنا چاہتے ہیں یہ سارے آپشن ہمارے کنے ہوئے ہیں اور سپریم پورڈ آف پاکستان کا آپشن بھی بلا ہوا ہے ہم عدالتوں کو ویسے اتنی زہمت اس لیے نہیں دینا چاہتے خلال کہ ان کے اوپر پہلے ہی تین سال تو ہوگئے ہیں کہ ریپرکٹر کیسی نہیں چلا رہی ہے جتنے کیسی چل رہے ہیں اب گلدار صاحب یہاں آئے ہیں انہوں نے کتنی ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درامت کی کیا صورتحال ہے لیکن بہرحال یہ عدالتی نظام اور عدالتی فیصلے اور اوپر عمل درامت اور ہماری انتظامیاں یہ سب ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر پوری گفتگو اور پرسکان فرس ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ باق سے حل ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم احتجاج کے راستے کو بھی اختیار کریں اور پھر ہم عدالت کا راستہ بھی اختیار کریں سارے آپشن کلے ہیں میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بیریہ ٹاؤن نے جس طرح سے ہم سے بات کی ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ اعتماد وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو چیزیں جو گفتگو انہوں نے آج کی ہے ان کا اعتماد بحال ہوگا تو لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا اور اگر ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے پاس احتجاج کے سوا کوئی دوسرا اپشن نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا گام سے ہو جماعت اسلامی نہیں لیکن اس کمیٹی میں جو متاثرین ہے اگر ان کے لوگ اور میڈیا پرسن بھی کوئی آ جاتا تو ایک بہتر چیز ہو جاتی مزید شفافیت آ جاتی شفافیت کا دیکھیں ہم نے ان لوگوں سے پورا آج بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک پرسنٹ بھی لوگ یہ کہیں گے کہ جماعت اسلامی کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہیں سارا کام کرنے جماعت اسلامی کے اعتماد کی بات آپ میڈیا سے بات کر رہے تو آپ سوال کریں اچھے سر مجھے یہ بتا دیجئے گا جو سوال آپ کریں اس کا جواب دے رہا میں یہ کہہ رہا ہے آپ کوئی متاثرین کو جو ہے لیٹرز جس طرح وہ اتم ادائیگی کے لیٹر بھیگتے ہیں اسی طرح کوئی ایک ایسا جو آپ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس میں جو چیزیں تیپ آئی ہیں کہ میں آلاتی ہوں وہ تو مجھے مطمئن کیا جائے کہ آپ کو اتنے عرصے کے بعد جو ہے آپ کا یہ کرسنٹ پھلاں ہیں پلاڈ نمبر پھلاں ہیں یہ آپ کو متوادل جگہ پر دوسری جگہ پر دے رہے ہیں تو وہ پلاننگ سے اس لیٹر میں بات عادہ آگا ہے تو وہ کمیٹی ہے نا اچھے دیکھیں کمیٹیاں بڑی کرنے سے کیا فائدہ ہے ان لوگوں نے اگر یہ کہیں کہ نیسا ہم آپ کی کمیٹی کو دیکھیں دیکھیں اگر ان کو اعتماد نہیں ہوں گا تو ہم یا تو ان سب کو لے لیں گے کمیٹی میں پھر کس کو لیں اور کس کو نہیں لیں یہ بھی ایک سوال آتا ہے نا ہم جو کام کریں گے دیکھیں ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم بیریئر ٹاؤن میں ہم لاور جا کے ملاقات کر لیتے ہم اسلام آباد جا کے ملاقات کر لیتے ہم کراچی میں ہم کسی تیسری چوتی جگہ پر جا کے ملاقات کر لیتے اور وہ ملاقات بھی عمل اللہ پوری طرح ٹھیک طریقے سے کرتے لیکن ہم نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ جسے آپ شکفافیت کہہ رہے ہیں یا کلیریٹی کہہ رہے ہیں ٹرانسپیننسی کہہ رہے ہیں ہمارے دفتر میں یہ پوری انتظامیاں آئے اور وہ آئے ہیں اور آ کر انہوں نے بات کیے اور الحمدللہ ہم نے کوئی بات بھی جو ہے ایسی نہیں کیے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں کسی بھی تحبہ شمسانی کا جو ہے بعد میں کوئی وہ عمل آئے صاحب لے اللہ کا شکر ہے پورے اعتماد کے ساتھ بات ہوئی ہے اور اگر بعد میں تجویز ہم دیں گے اس میں ظاہر ہے ایگریڈ ایک کمیٹی بنی ہے تو اب یہ کم تبیت اور میں آپ کوئی بات بتاؤں کہ اس میں ہماری اس گفتگور کے اندر بہت سارے ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں درمیان میں کہ جو یہ سمجھتے ہیں اور ان کے پر دونوں کو اعتماد بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ انشاءاللہ اب کوئی کسی کے لیے بھی معایدے سے پھرنا آسان نہیں ہوگا پھر نراب کرنا آسان نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو اس پر عمل درامت ہوگا اور اگر آئندہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوگی تو ہم مشاورت کا عمل جاری رکھیں کہ کر دیں گے حافظ صاحب یہ صاحبی بات کریں حافظ صاحب یہ کورپریشنیں یہ ادارے مسلسل پاکستان کو لوٹے جا رہے ہیں یہ الیکٹرک ہو ابھی یہ سامنے آگیا اس سے پہلے ابھی جو اور لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں جو بڑے ادارے جیسے نیب ہے پا یہ ہے اور بڑے بڑے گوٹ پہن کے جو گھونتے پھرتے رہتے ہیں اور ملک کے تھکے دار ہیں وہ سارے کے سارے یا ان کے لیے بھی چند الفاظ کہیں گے کہ ان کے سامنے ان کی چھتر چھائے میں سب کچھ رہا ہوتا ہے وہاں لوٹ رہتے ہیں یہ لوگ دیکھ رہتے ہیں اور یہ بولتے تک نہیں ظالم لوگ لوگوں کے خون پسینے کی کمائیاں دوسرے کھا کے لکھل جاتے ہیں پورا جماعت کو پھر آنا پڑتا ہے یا پھر پورا نظام ہی اس طرح گلہ سوار اور پرسیدہ نظام ہے اور ایک حکمران طبقہ ہے جو سیاسی جماعتوں میں موجود ہے جو اثر لوگوں میں اداروں کے اندر بھی موجود ہے ایک حکمران طبقہ ہے اور ایک محبوب طبقہ ہے اور یہ اس طرح سے اس ملک کے اندر یہ قبضہ ہے چندوں پورا نظام ہی ایسا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بھی یہاں جو بھی اعتصاب ہوتا ہے لوگ اس کو اپیشیٹ کرتے ہیں اب پناوہ کیس آیا نا سپریم کورٹ میں تو بھئی چار سو چھتیس لوگوں کی لسٹ اب جماعت اسلامی نے پیش کی تھی نا کورٹ میں تو سپریم کورٹ کے لیے آج بھی یہ سوال موجود ہے کہ وہ چار سو پہتیس کا ہیں کاروائی ہوئی ہم بہت خوش ہیں کاروائی ہونی چاہیے تھی پھر اس کے بعد جس طریقے سے سب مل جل کر یہ کام کر کے کسی کو دھر نکال دیتے ہیں کسی کو دھر نکال دیتے ہیں سب مل کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے سیف پیسج فرام کر رہے ہوتے ہیں بات میں پھرینے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب ڈراما دیکھ رہے ہیں لوگ کرپشن کے خلاف بات کرنے والے لمبی لمبی پھینکنے والوں کی باتیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آٹا مافیہ دائیں چینی مافیہ پائیں کرپشن کے خلاف یاد ہو رہا ہے تو یہ سب جانتے ہیں اب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے یہی وہ اویرنس ہے جو جماعت اسلامی اب بہت اگریسیب بھی لوگوں کے سامنے لارہی ہے نیب کیا کر رہا ہے خود حکومتی گزرا اس کے خلاف بات کرتے ہیں خود فوجی افراد جو ہیں سربران جو ہیں اس پر اپنے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں خود سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے پر تفسر کر رہی ہوتی ہے خود نیب جو ہے وہ کرپشن کے اندر کس قدر ملوے سے سب جانتے ہیں اس بات کو تو یہ تو باری بدقسمت ہی ہے کہ ایک فرسندہ گلے سڑے نظام کا مہر رہنے زندگی بزارنے والے ہم لوگ ہیں اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ انہی لوگوں سے توقعات بانے انہی پٹے ہوئے موروں سے انہی دھوکے بازوں سے یا پھر آپ کوئی واقعی انقلابی جدو جہود کریں اور اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو اور صحیح قیادت میں آگے چلیں تو یہ ایک الگ زائر موضوع بھی ہے لیکن میں آپ سے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپنا حق لینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ خود جدو جہود کرنی پڑے گی ایسے یہ لوگ تو پلیٹ میں رکھتے دینے والے نہیں اچھا مجھے یہ بتائے گا سولہ سو اکڑ زمین کے اوپر چوبیس سو اکڑ سے بھی زائد کے انہوں نے پلوٹس بیج دیئے ہیں اور اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنی زمین پر اتنے لوگوں کو ایڈجیس کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے جو باؤنڈری دی تھی اس سے بہت زیادہ آگے نکل چکے وہ آگے بہت گاؤں وہ دھیاد پر سب انہوں نے باؤنڈری کے اندر لے لیے آپ کو لگتا ہے کیونکہ مزید مطلب ان کو میرے لگنے لگنے سے ہوتا ہمارا جو مطالبہ ہے اس کے مطالبے فرمیں اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہیں وہ بازی زمین لیں خریدیں سپریم کورٹ نے ان کو جو کائے اس کے مطالبے زمینیں خریدیں اور لوگوں کو الارٹمنٹ کریں سپریم کورٹ نے تو ویسی تین ہزار عرب کی جگہ پر چار سو نوے عرب میں مطلب ڈیل تیہ کرتی تھی خود دنوں میں پندرہ سو سے چار سو نوے بھی آگئے آپ کو سپریم کورٹ بھی ہیلپ آؤٹ کریں میرے لگنے 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 سے ہوتا ہم تو اس پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی کو جس کا بھی حق بنتا ہے اس کو پلوٹ ملنا چاہیے اور جو یہ چاہتا ہے کہ پلوٹ کے بجے اس کو کیسے ملنے چاہیے اس کو کیسے ملنے چاہیے بس اس کے علامہ میں کچھ نہیں جاتا ہے ہم اس کے لئے ہم اس کے لئے دجوت کریں گے ہم اس کے لئے محنت کریں گے مشاورت کا عمل جاری رکھیں گے اللہ نے چاہتے ہیں لوگوں کے مطبعہ السلام شاہد